اسلام علیکم حضر معمول آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں پاکستان اوائی سی کے انسانی حقوق کمیشن کے وفد کا دورہ پاکستان بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کو اوجاگر کیا جائے سرطاج عزیز کا مہمان وفد سے ملاقات میں موقف اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق تفصیلات کچھ دیر بعد پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ وزیر آزم کی توجہ سندھ پر پیپلز پارٹی کی قیادت کا پنجاب میں پڑاؤ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق تفصیلات کچھ دیر بعد اسلام آباد میں پولیو وائرس کی موجودگی کے شواہد ملنے پر تین روزہ خصوصی انصداد پولیو محمد کا انعقاد وفاقی دار الحکومت سے میں ہوں ناصر محمود تفصیلات کچھ دیر بعد اور دوسری اہم خبروں میں عراق کے شہر موسل میں تحادی افاج کی فضائی بمباری کے نتیجے میں سو سے زیادہ شہریوں کی حلاکت کے بارے میں امریکی فوج نے بقاعدہ تحقیقات شروع کرتی ہیں اور بین اقوامی صدح پر ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی آئیت کرنے کی سلسلے میں پیر کے روز سے اقوام متحدہ میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں وہ موالک جن کے پاس پہلے سے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ ان مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ دنیا کے ایک سو بیس کے قریب موالک اس نویت کے مذاکرات کے حق میں ہیں اور وائٹ ہاؤس کے عدیداروں نے کہا ہے کہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ منگل کے روز ان ایگزیکٹیو آرڈرز پر دسخط کر دیں گے جو اوبامہ دور کے محولیاتی ذابطوں کو موسر طور پر ختم کر دیں گے شیمال مشقی آسٹریلیا کے ایک طاقتور سمندری طوفان آیا ہے اور ساحل سمندر پر رہنے والے ہزار ہاں افراد علاقہ چھوڑ کر بلند مقامات کی طرف چلے گئے ہیں خبریں اب تفصیل کے ساتھ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور پتھراؤ کرنے والے حجوم کے درمیان جھڑپوں میں دو افراد حلاق اور سترہ زخمی ہو گئے ہیں یہ واقعہ بڑگام زلے کے چادورہ علاقے میں پیش آیا سیرنگر سے یہ ریپورٹ ہے یوسف جمیل کی عسکریت پسند اور حفاظ دستوں کے درمیان جڑپ منگل کو علل سبا اس وقت شروع ہو گئی تھی جب مقامی پولیس کے شورش مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ ایسو جی کے عہدداروں کو یہ اطلاع پرہم کی گئی تھی کہ چادورہ کے دربوگ گاؤں کے ایک نیجی مکان میں اسپیرت پسندوں کا ایک گروپ چھپا بیٹھا ہے جو ہیں ایسو جی نے بازابتہ فوج اور بارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی مدد سے گاؤں کو محاصرے میں لے کر نیجی مکان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ترفین کے درمیان گولیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا جو دس گھنٹے تک جاری رہا بلاکر فوج نے مارٹر بموں اور بارودی مواد کے استعمال کر کے تین منزلہ مکان کو زمین بوس کر دیا سیرینر میں بارتی فوج کے ترجمان کرنل راجش کالیا نے وائس اف امریکہ کو بتایا کہ مکان کے ملبے سے ایک دہشتگرد کی لاش اور ایک بندوق برامت کیے گئے ہیں مارے گئے اسکر پسند کی شناک توسیر احمد ماغرے کے طور پر کی گئی ہے جڑپ کے دوران آس پاس کے گھروں اور قریبی دیہات سے لوگ بارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے جائے واردات کی طرف بڑھنے لگے جہاں ان کا حفاظی دستوں کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا حفاظی دستوں نے تشدد پر اترائے حجوم پر گولیاں اور چھرے چلائے اور آنسو گیس کے گولے داگے انیس افراد جن میں اکثریت نوجوانوں اور نو عمر لڑکوں کی ہے زکمی ہو گئے اور ان میں سے تین زاہد رشید گنائی ساکب احمد اور اشفاق احمد اسپتال میں چل بسے دیکھنے والوں اور اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ زاہد کی گردن اور ساکب کے سینے میں گولیاں پیوست ہوئی تھی اس سال فروری میں بارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا تھا کہ حفاظی دستوں کو عسکریت پسندوں کے ساتھ مقابلوں میں زیادہ جانی نقصان اس لیے اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ مقامی آبادی اسکریت پسندوں کو مدد دینے کے لیے فوجی آپریشنز میں رکھنا ڈالتی ہے انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر لوگ ان کے اپنے الفاظ میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کے آپریشنز میں رکھنا انداز ہونے اسکریت پسندوں کو انکانٹرز کے دوران حفاظت حصار توڑنے اور فوج کی چنگل سے بچ کر بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل ہونے میں مدد دینے اور دائش اور پاکستان کے جنڈے پھیرانے سے باز نہیں آتے ہیں تو ہم انہیں قوم دشمن ناصر سمجھ کر ان کے خلاف سکت کاروائی کریں گے منگل کو ابھی جڑب جاری تھی کہ صوبائی وزیرعالہ محبوبہ مفتی نے مقامی کشمیری جنگجون سے اپیل کی کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے مرکزی دھارے میں آ جائیں تاکہ انہیں معمول کی زندگی گزارنے کا موقع فرہم کیا جا سکے دنیاستان اس سے صحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے اقتحاد نے شہری ہلاکتوں کے خلاف بدھ کو عام ہردال کرنے کی اپیل جاری کر دی ہے یوسف جمیل وائس آف امریکہ سیری نگر مسلمان ملکوں کے تنظیم اوائی سی کے انسانی خوک کے آزاد کمیشن کے ایک عالی سطحی وفت نے وزیراعظم کے خارج و امور کے مشیر سرطاج عزیز سے ملاقات کی سرطاج عزیز نے کمیشن پر زور دیا کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کو عالمی برادری کے سامنے لائے اسلام آباد سے محمد اشتیاخ کی ریپورٹ وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائی مور خارجہ سرطاج عزیز نے اوائی سی کے آٹھ رکنی کمیشن کے وفت سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ پامالی کے معاملے کو جاگر کرنے میں کردار ادا کریں واضح رہے کہ یہ کمیشن بھارت کے زیر انتظام کشمیر جا کر خود صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا لیکن بھارتی حکومت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں دی گئی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ سال جولائی میں ایک نوجوان علید کی بسند اسکری کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر کے اس حصے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی تھی اس کشیدگی کے دوران مظاہروں کا ایک سلسلہ چل نکلا جس دوران ہونے والی جھڑپوں میں متعدد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں پاکستان کی طرف سے برہان وانی کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرنے والا ہیرو قرار دیا جاتا رہا ہے لیکن بھارت کی طرف سے پاکستان کے اس موقف پر شدید تنقید کی جاتی رہی ہے برہان وانی کی ہلاکت کے بعد بھارتی کشمیر میں کشیدگی اور اس کے بعد گزشتہ سال ستمبر میں بھارت کے زیرے انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں ایک فوجی اڈے پر مشتبہ اسکریت پسندوں کے حملے میں اٹھارہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سے دونوں پڑوسی ممالک کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں امریکی حکام اور اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کی طرح سے سامنے آنے والے بیانات میں پاکستان اور بھارت سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ دو طرفہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مذاکرات کی راہ اختیار کریں محمد اشتیعاق ویسف امریکہ اسلام آباد اور اب بین الاقوامی خمری عراق کے شہر موسل میں اتحادی افواج کی فضائی بمباری کے نتیجے میں سو سے زیادہ شہریوں کی ہلاکت کے بارے میں امریکی فوج نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں دس دنوں کے دوران موسل میں کیے جانے والے فضائی حملوں کی تقریباً سات سو ویڈیو کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کی ہلاکت کے اسباب اور ذمہ داری کا تعایون کیا جا سکیں ویسف امریکہ کے نامنگار ریچرڈ گرین کی ریپورٹ اصل نصیر کی زمانی مغربی موسل میں فضائی حملوں میں ہلاک ہونے والے شہریوں کے بارے میں اطلاعات کے بارے میں تحقیقات شروع ہو گئی ہیں امریکی مہرک میں دفاع کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ سترہ ماج کو اتحادی افواج نے فضائی بمباری کی تھی امریکی وزیر دفاع جب بینٹس کا کہنا ہے کہ فوج ان اطلاعات کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے ترتیش اور تحقیق کر رہی ہے دنیا کی کوئی بھی فوج یہ نہیں چاہتی کہ وہ شہریوں کی ہلاکت کا باعث بنے ہمیں علم ہے کہ ان جگہوں پر دشمن نے بچوں عورتوں اور معصوم شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے اور ایسے موقع پر ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ممکن احتیاط برتنی ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ معصوم شہریوں کو کم سے کم گزن پہنچے مگر یہ رویہ ہمارے مخالفوں کا نہیں ہے امریکی محق میں دفاع کا کہنا ہے کہ ہم اس واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ ان ویڈیوز سے ہمیں صحیح اندازہ ہو سکے گا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کس طرح ہوا کچھ ریپورٹوں میں دائش پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا ہے عراقی فوج ان شہریوں کی ہلاکت کے سسلے میں امریکی افواج پر لگائے گئے الزامات پر شبہات کا اظہار کر رہی ہے اور نئی اطلاعات کی روشنی میں اس کا اندازہ ہے کہ دائش نے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا ہے موسل کو دائش کے چنگل سے چھڑانے کے لیے عراقی افواج اتحادی فوجوں کے ساتھ مل کر جنگ آزمہ ہیں دائش نے سن 2014 کے وسط میں عراق کے اس اہم شہر پر قبضہ کر لیا تھا باور کیا جاتا ہے کہ اب بھی تقریباً پانچ لاک شہری ان علاقوں میں محصور ہیں جن پر دائش کا کنٹرول ہے اور دائش کے جنگجو انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اس جاری جنگ میں مزید شہری حلاق یا زخمی ہو سکتے ہیں اسد نظیر وائز سف امریکہ واشنگٹن شمل مشقی آسٹریلیا میں ایک طاقتور سمندری توفان آیا ہے اور ساحل سمندر پر رہنے والے ہزار ہاں افراد علاقہ چھوڑ کر بلند مقابات کی طرف چلے گئے ہیں آسٹریلیا کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ہیملٹن جزیرے کے قریب جہاں سیاؤں نے ہوتلوں میں پناہ لے رکھی ہے ہواوں کے رفتار دو سو باسٹھ کلومیٹر فی گھنٹھا تھی پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کچھ جگہوں پر پچاس سنٹی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے اور متنبہ کیا گیا ہے کہ اس حبتے ان بارشوں کے سبب بڑے دریاؤں میں سیلاب آ سکتے ہیں امریکی ایوانِ نمہندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے اس حبتے کے تمام اجلاس منسوخ کر دیئے ہیں کیونکہ اس کے چیئرمین ڈیوین نیونیس نے ڈیموکریٹس کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ سن دوہزار سولہ کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی کمیٹی کی تحقیقات سے خود کو الہرہ کرنے نیونیس نے اخبار نمائندگان کو بتایا کہ ہر چیز سیاسی ہے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں اور یہ سیاست ہے اس سے چند لمحے پہلے ڈیموکریٹ رکھنے کمیٹی ایڈم شیف نے یہ بیان جاری کیا کہ نیونیس استعفہ دے دیں وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر معاون اور ڈانلڈ ٹرمپ کے داماد جیرٹ کشنر سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے اپنی ان ملاقاتوں کے بارے میں سوالات کا جواب دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں جو گزرت برس کی صدارتی مہیم اور پھر اقتدار کی منتقلی کے عرصے کے دوران ہوئی تھی بیس آف امریکہ کے وائٹ ہاؤس میورو کے قلیدی نمائندے سٹیب ہرمن کی ایک ریپورٹ بہتت چیڈانی کی زبانی جائداد و املاق یا ریل اسٹیٹ سرمایہ کار اور ٹرمپ کی بیٹی ایوانکہ کی شوہر ایک نئے وائٹ ہاؤس آفیس آف امریکن انویشن کی قیادت کریں گے یہ بحکمہ یا دفتر ففاقی حکومت کو ایک موثر اور منظم کاروبار کی طرح چلانے کی کوشش کرے گا یہ نیا محکمہ یا ادارہ وائٹ ہاؤس کے طاقتوار ویسٹ ونگ میں قائم کیا جائے گا اور اس کا عملہ مائیکرو سوفٹ اور جنرل موٹرز جیسی کارپریشنو اور گولمن سیکس انویسمنٹ بینک کے سابق منتظمین پر مشتمل ہوگا وائٹ ہاؤس میں پیر کے روز ہونے والی بریفنگ کے دوران پریس سیکرٹری نے ان سوالات کو مسترد کر دیا کہ آیا چھتیس سالہ کشنر جو حکومت میں نووارد ہیں اس ادارے یا محکمے کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں کشنر کے سپورٹ اور بھی اہم فرائز کیے گئے ہیں جن میں مشہر کے وسطہ میں امن کا عمل اور اپنے سسر کے لیے چین اور میکسیکو جیسے ممالک کے لیے قلیدی مشہر کے فرائز انجام دینا بھی شامل ہے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر کہتے ہیں کہ اگر آپ کا واقعتاً حکومت سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ یہ تسلیم کریں گے کہ اس کے بعض کام اور عوامل کس قدر فرسودہ اور قدیم ہیں یہ امریکی عوام کے خدمت نہیں کر رہی بیشتر محک میں اپنے بورد دینے والوں کی بھی خدمت نہیں کر رہے اور میرے خیال میں یہ جائزہ لینا اہم بات ہے کہ ہم مختلف کام کس طرح سر انجام دیتے ہیں اور خاص طور پر ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہماری کار کردگی کیا ہے سٹیفن گورڈ سمیت کا تعلق ہارورڈ یونیورسٹی کینیڈی سکول کے ایس سینٹر فار ڈیموکریٹک گورننس اینوویشن سے ہے انہوں نے سکائپ کے ذریعے وائس اف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا سٹیفن گورڈ سمیت کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے بیروکریسی سے مطلق امور ہیں کانگریس سے تعلق امور ہیں اور پیچیدہ امور آپ کے سامنے ہیں لیکن حکومت کی آلہ ترین سطح پر جدت کی کوشش یقینی طور پر ایک امید دیتی ہے کہ اس سے صورتحال میں تبدیلی لائے جا سکتی ہے نئے محکمے کا مقصد جاری کیا گیا بیان کے مطابق امریکیوں کے مایار زندگی کو بہتر بنانا اور روزگار کے مواقع فرہم کرنا ہے اعتداروں نے کہا ہے کہ یہ محکمہ سفارشات پیش کرے گا کہ حکومت کے کن فرائز کو بل آخر نیجی شہدے کی تحویل میں دیا جا سکتا ہے بہجچلانی اردویو اے واشنٹن روس میں ایک عدالت نے اپوزیشن لیڈر اور بدنوانی مخالف بلاغر ایلیکسی نیوالنی کو پیر کے روز پولیس کے احکامات ناماننے پر پدھر روز کی قید اور تقریباً ساڑھے تین سوڑ ڈالر کا جربانہ کیا ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے موسکو میں غیر قانونی مظاہرہ منظم کیا نیوالنی نے عدداروں کا یہ الزام مسترد کیا ہے کہ اتوار کی شام ہونے والا مظاہرہ غیر قانونی تھا جو حکومت کے بدنوانیوں کے خلاف سال کا سب سے بڑا احتجاج تھا سرکاری خبرسان ادارے تاس نے نیوالنی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ تمام قانونی ذاتے سو فیصد پورے کیے گئے تھے انٹرفیکس خبرسان ادارے کے مطابق کریمبلن کے درجمان دمیتری پسکوف نے پیر کے روز کہا کہ موسکو حکام نے مظاہروں کے لیے دو متبادل چکھیں تجویز کی تھیں جنہیں مسترد کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو زبردستی وہاں کھینچ کر لائچ گیا جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا یہ تھی وہ خبریں اور ریپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائف پر آپ کے لیے پیش کی لیکن ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری ہے اور فیس بک لائف سے ہم آپ سی جائیں گے اللہ حافظ ویس آف امریکہ واشنگٹن کی ویڈیو سرویس سے خبروں اور خلات حضرہ کے ریپورٹوں کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے